بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کا جو قلیدی کردار اس وقت پوری دنیا کے نیوز پیپرز کی زینت بنا ہوا ہے پوری دنیا میں سراحہ جا رہا ہے اور اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان امن کا دائی ہے حقیقی طور پر لوگوں نے تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے پاکستان کے بارے میں دنیا کی رائے تبدیل ہوتی جا رہی ہے یہ ہمارے مدبر اداروں کا مین کردار ہے جنہوں نے پیچھے رہ کر پاکستان کے لیے ماضی میں مختلف ممالک کے دورے کیا وہاں پر جا کر انہیں پاکستان کا اصل چہرہ بتایا چونکہ دشمن نے ہماری رائے بدل کر رکھ دی تھی ہمارے بارے میں لوگوں نے کچھ اور ہی تصور کرنا شروع کر دیا تھا اور اب الحمدللہ ہمارے مدبر ادارے اور حکومت پاکستان ایک پیچ پر ہیں جی ہاں کیونکہ وہ پاکستان کو آگے کی طرف انشاءاللہ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں یقین پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہے پاکستان کے اندر سمندر کی بات کریں تو انتہائی گہری ڈیپ سی ہمارے پاس ہے گوادر کے اندر ہمارے پاس کراچی کا ساحل ہے ہمارے پاس ایسی خوبصورت بندر گائے ہیں دیکھنے کے لیے نورڈن پہاڑییں اتنے خوبصورت مناظر پیش کرتی ہیں اتنے خوبصورت ترین مناظر وہاں پر ہیں کہ نیچرل بیوٹی کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو واقعی سویزر لینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت مناظر پیش کر رہا ہے کیونکہ اللہ کی نعمت سے مالا مال ہے پاکستان پاکستان میں چار کے موسم پائے جاتے ہیں پاکستان کے اندر چار منفریز ویدر ہیں منفریز موسم پائے جاتے ہیں جو کہ گرمی سردی درمیانہ اور مکس ویدر ہے تو ان لوگوں پر دنیا کی تجیح ہوتی ہے کہ وہاں پر اگر سنو فال ہوتی ہے زیادہ تو کچھ ایسے ممالک ہیں جو مائنس فیپٹی سکسٹی پر جاتے ہیں رشیہ کی طرح تو ان کی کوشش ہے کہ ایسے ملکوں میں جایا جائے جہاں پر خوبصورتی بھی ہو کم سے کم پیسے میں بہت زیادہ انجوائی کیا جائے تو وہ واحد ملک پاکستان ہی ہے جہاں پر ٹورس کے حوالے سے کابش کوششیں جاری ہیں حکومت پاکستان کی اور یقیناً دیگر ادارے کوشش کر رہے ہیں تو پاکستان کا جو اصل چہرہ ہے وہ آپ دیکھیں سمندر کے اندر جو اللہ تعالی نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں گیس ہے آئل گر طرح نعمتوں سے مالا مال ہے کندرت کے ہر طرح کے وسائل یہاں پر موجود ہیں پاکستان کے اندر سب سے بڑی بات سیکیورٹی ہے اور اب آپ بھارت جائیں تو وہاں سیکیورٹی نہیں ہے لوگ اب جانے سے آوائیڈ کرتے ہیں پاکستان ہی واحد ملک ہے جہاں پر آپ آ کر اپنے آپ کو کمفٹیبل فیل کرتے ہیں ابھی کینیڈا کی ایک بھی پائرن ہوئی ہے بہت زبردست ہے کہ وہ ووٹر بائٹ پہ انہوں نے پاکستان کا ٹور کیا ملتان نورڈن سائیڈ پہ گئی ہیں تو اپریشیٹ کیا انہوں نے پاکستان کا فلیگ انہوں نے بلند کیا انہوں نے بتایا کہ پاکستان پیس فور کنٹری ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں انٹرنیشنل ٹوریسٹ جو آئے گا اس سے ہماری ایکانوی بہت جلد بہتر ہوگی ہمارے اب وہاں پر پرائیم سٹر کی ملاقات سعودی عربیہ میں محمد بن سلمان کے ساتھ ساتھ رشیہ کے پریزنٹ سے بھی پیوٹن صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ابھی تو مندر عام پر زیادہ باتیں نہیں آئیں تو اس میں بھی بہت سارے انشاءاللہ آئندہ کی حکمت امنی کے بارے میں باتیں تیہ ہوئی ہیں تو پیوٹنٹ جو اس وقت پیشے رہ کر کام کر رہے ہیں رشیہ کے جو صدر ہیں ان کا کردار بہت اہم ہے خطے کے اندر امن کے لئے وہ بھی اپنی تائیں کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان کی ادارے بھی کر رہے ہیں ایک ٹیم ورک ہے جو کہ چائنہ بھی اس میں بہت کردار ادا کر رہا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی کوشش ہے کہ چائنہ کی اور امریکہ کی کشیدگی کو بھی ختم کروایا جائے سعودی عرب کی قطر کی کشیدگی کو تو بلکو ختم کروا دیا جائے تاکہ جلد جلد ان ممالک کے اندر میڈل اس کے اندر جو اس وقت خطرہ ہے کہ کوئی ایک نئی ویو چلے گی جس سے باقی ملک بھی تباہی اور بربادی کی طرف جا سکتے ہیں اس کو رکا جائے تاکہ بڑے نقصان سے بچا جا سکے تو یہاں پر ہم انشاءاللہ خواہش کرتے ہیں کہ آپ جیسے دنیا کے اندر آپ جاتے ہیں مختلف ممالک میں وہاں کی عوام خوش آر خورم ہیں جابز ہیں کھانا پینا لیونگ ہر چیز بہت بہتر ہے تو یہ تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ کہ ایک وہ بناظر پیش کر رہی ہیں جو آنے والے پاکستان کا انشاءاللہ جو نیکس فیس ہوگا پاکستان انشاءاللہ ایسے ہی خوش آر و خورم ہوگا پاکستان میں جو آئی تنقید کرتے ہیں ان کے پاس کوئی الفاظ نہ رہ جائیں گے وہ پاکستان کو آگے ترقید کی طرف جب دیکھیں گے تو شرم سار ہو جائیں گے کہ ہم کس وقت ہمیں پاکستان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت تھی لیکن ہم نے کیا اپنا کردار ادا کیا ماں سوائی ترقید کے کچھ بھی نہیں کیا یہ جو ماضی کی جو لوگ ہیں سیاستدان ہیں یہ اب انقریب ہسٹری ہو جائیں گے آپ دیکھئے گا کہ پاکستان اپنی منظر کی طرف بہت تیزی سے انشاءاللہ بڑھے گا اور تمام چیزیں تبدیل ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گی آج کے سیگمنٹ میں مجھے اجازت دیجئے چھلا اگلے سیگمنٹ میں پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بات اللہ حافظ